السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ورہاں سب کو اپنے ہیوز و آمان میں رکھی تو دیکھ رہے ہوں گے میں ابھی تک ویلیج میں ہوں اور میں جاتی ہوں جی اپنے چچا کے گھر جاری ہوں وہاں ان کا ہوا تھا چچا کے گھر گئی تھی اب واپس آ رہی ہوں وہاں ان کا میری کزن کے بیٹا ہوا تھا تو میں نے مناسب نہیں سمجھے ویڈیو نہیں بنائی اس لئے آپ سب کے ساتھ شیئر نہیں کی تو جی اس کے بعد اور چلتے ہیں جی کچنار کی طرف میں نے بتیجہ جو ہے نا وہ ٹین یہ توڑ کے دے رہے اور پھر میں اس کو اٹھا کے لے جاؤں گی گھر یہ پروسیز میں کافی ذرا ٹائم لگتا ہے ایسے نہیں بن جاتی کچنار صاف ہو جاتی بڑا مشکل اس لئے تو یہ مہنگی ملتی ہے کیونکہ اس پہ مہنگ اس پہ جو ہے نا مینات ہوتی ہے کافی اس کو توڑو اس کو الگ کرو پھر اس کو صاف کرو پھر اس کو بائل کرو مائی گاڈ لیکن مزے کی تو لگتی ہے نا خان جی اب آگے ہم لوگ اپنے گھر اور گھر آکے میں نے جو ہے نا ساری سبسیاں نا وہ نکالی ہیں جو گاؤں سے لے آئی ہوں ان کو پالک اور میتھی ان کو بائل کروں گی لسن بھی جو ہے نا وہ صاف کیا ہے اس کو ہر لسن اس کو کٹ کر کے اور زیب بیک میں ڈالوں گی منگرے بھی بلکل صاف ہیں اور کچنار بھی تقریبا میں وہیں سے ہی صاف کر کے لے آئی تھی جو بنانی ہوگی وہ رکھ لوں گی باقی جو ہے کرم پانی میں تھوڑا سا ڈال کے اس کے پر حلدی اور آئل لگا کے ایٹر آٹ جار میں رکھ دوں گی جب دل چاہے گا پھر میں بنا لوں گی یہ دیکھیں لسن بھی میں نے صاف کر کے اس میں رکھ دیا اور ساتھ میں میں نے لگا لی تھی مشین اور کپڑے بھی جو ہے وہ میں نے کر لیا ہے واش سہن بھی واش کر لیا آپ کو پتہ کہیں بھی جائے بندہ اور پھر واپس آؤ تو گھر ایک دفعہ سے ایسا لگتا ہے دوبارہ جو ہے وہ سارا صاف اور ساری بیٹ شیٹ ہا چیز دوبارہ وہ کرنا پڑتا ہے اور پھر دیکھا تھا بندہ گھر چھوڑ کے کہیں بھی نہ جائے بہت زیادہ تھک جاتا ہے انسان تو بہت ساتھ کھانے میں میں بنا رہی ہوں جی کچنار اور چیکن تو چیکن بھی تقریبا میری جو ہے نا فرائی ہونے والا ہے اس میں تھوڑا سا چیکن جو ہے وہ میں الگ کر لوں گی کہ بتیجی میری جو ہے وہ کچنار نہیں کھاتی اور میری کچنار بھی اسٹم تقریبا جو دیکھیں بس سوڑی سی دے رہے تھوڑی سافٹ ہونے والی ہے اس کا پانی نکال لوں کیسو بوائل کرنی پڑتی ہے لازمی تو اس کے بعد جو ہے آج بڑھے میں نے کام کرنے ہیں اور میری ویڈیو دیکھتے رہیں کمپلیٹ ویڈیو آچ کیجئے گا کہ آج مجھے میں نے کافی زیادہ میرا بیزی دن گزرنے والا ہے اور بس اس لئے کوشش کیا جلدی گھر کے کام کمپلیٹ کروں کھانا وغیرہ کھائیں اور اس کے بعد جو کام کرنے ہیں وہ میں کام کروں یہاں تھوڑا سے چکن میں نے اس کے لئے الگ کر لیا ہے بچی کے لئے تو اس کا تھوڑا سے پانی ڈال کے الگ سے اس کا شربے والا تھوڑا سے سالن بنا لوں گی اور اپنے لئے جو ہے وہ کچنار اس میں ایڈ کر دوں گی اور چکن اور کچنار اس طرح سے بنا وہاں بہت منزے کا اور بڑا ٹیسٹی لگتا ہے آپ بھی ضرور بنائے گا لیکن ایک سیزا آپ کو بتاؤں کچنار میں دہی لازمی ڈالا کریں دہی کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے موسیقی 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 ہیں گروسری کرنے یہاں پہ میں اس طرح آپ کو بتاؤں بتاتی جنہوں کہ چیز اب سے میں نے اس طرح گروسری نہیں کی کہ چیز اب پہ جب بل کا ٹائم آتا ہے تو اتنی لمبی لائن ہوتی ہے یقین کرو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو یہاں سے بھی گروسری کے لیے ہاتھ چیز اویلی بل ہے تو میں نے کہا میں کیوں وہاں اتنی دیر جانا اپنا ٹائم ویسٹ کروں بس گروسری کمپیٹ ہو گئی تھی ہے تو اب میں یہاں کرواری ہوں اپنا بل تو بس بل تو پھر نائی پوچھیں کہ کتا بن جاتا ہے بہت مہنگائی ہے بھئی کیا کر سکتے ہیں جب اتنی مطلب کنجوسی کے باوجود بھی اتنا زیادہ بل آ جاتا ہے کہ بس حمل سے باہر ہے بندہ کرے کیا ہر چیز تو مہکی ہے پس اس کے بعد ہم لوگ گئے ہیں مارکٹ میں اور کچھ کپڑے لینے تھے وہ لیا ساتھ میں کوئی لیسن وغیرہ لینی تھی وہ لیئے تو باس یہ ساری سے لینے کے بعد یہ جو برینڈ روڈ ہے برینڈ روڈ کے پاس ایک کھڑا ہوتا ہے گول گپوں والا ماشاءاللہ سے اس کے گول گپے بہت ٹیسٹی ہیں وہ سب لوگ ہم لوگ کھا رہے ہیں یہاں پہ گول گپے شام ہو گئی ہے اور ازا بھی پیریہ کھٹا پانی بڑے چوک سے تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بولیں اللہ حافظ